کہتے ہیں عمران خان اکیلا ہو گیا یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کوئی اکیلا ہے یا کسی کے ساتھ لوگ ہیں آپ کو پکڑ کے کھینچ کھینچ کے پول کراس کرانی کش کی جاری ہے سارے جدارے لگے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں الیکشن میں نہیں جاؤں گی میں پنجاب نہیں جاؤں گی میں کیپ ہی نہیں جاؤں گی وہ لوگ جو یہ ٹپیکنڈا کرتے ہیں عمران خان اکیلا رہ گیا ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک مطالبہ کر دیں کہ فوری طور پہ الیکشن کرا جائے تاکہ اکیلا نظر آئے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جانے والے پہ بہت اچھا شیر ہے کہ جانے والوں کو کہاں روپ سکا ہے کوئی تم چلے وہ تو کوئی روپنے والا بھی نہیں ان کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جاتا ہے ان کو پھر کیبنٹ ڈیگین واپس بلا لیتا ہے کہ آج اوئی ڈیوٹی تمہاری کسی اور دگا آپ ٹرانسفر ہوگی ہے تمہاری اس کی بربادی کا باعث واحد اس کا آبا تھا اور سب ہریانتے اس نے ایسا آبا کہاں سے لبا تھا یہ آبا ان کو مبارک ہو اسد عمر کے کیس میں میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو تو نہیں چھوڑا جائے گا میں نے جواب دیا پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے بڑا ہی دلیر ہے جو باگا ہوا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے ملک کے اندر یہ بڑا ہی بوز دل ہے سب کو یہ کہنے چاہتا ہوں جو اندر بیٹھ کے پروپیکنڈے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک دفعہ نکل کے یہ جو پروپیکنڈے اندر کرتے ہیں یہ سوال کر کے دکھا دو مجھے راجہ بزار میں میں مان جاؤں گا ووٹ تو عمران خان کے پاس ہے کسی کو نوکری ملتی ہے یہ مجھے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حلو پاکستان السلام علیکم آج میں آپ کو مقامی کہانی نہیں سناوں گا آج میں آپ کو ساتھ سمندر پار لے چلتا ہوں جہاں ایک آواز اٹھی ہے بڑی منفرد آواز ہے اور اس آواز کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو کارنرڈ ٹائگر ہے یعنی عمران خان ساتھ یہ کہنا ہے کہ اکریکٹر ٹرنڈ پولیٹیشن اس کے خلاف یہ جو جیل اس کے خلاف یہ جو اتھکڑی اس کے خلاف یہ جو سنسرشپ میڈیا پہ اس کے خلاف جو چھاپے اس کے جو حامی ہیں ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی اس سب کا نتیجہ جائے اور یہ کہانی کسی پاکستانی نے نہیں لکھی آپ کو پتا ہے یہاں لفافے لفافیاں اور ٹوکرے ٹوکریاں ان کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اور اس میں جو سین آوازیں ہیں ان پہ پابندی ہے یا ان کے لئے گرفتاریاں ہیں ان کے لئے جیلیں ہیں اور ان کے لئے ارشد صریف کو شامل کیا جائے شہید کو اور زل شاہ کو تو موت بھی ہے یہ ایک گارڈین اخوار نے لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو جدو جہود چل رہی ہے اور سارا زور سارے ادارے مل کے لگا رہے ہیں عمران خان کو کورنر کرنے کا اس کا واحد ایک نتیجہ نکلا ہے نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گارڈین کے مطابق عمران خان کی یوت میں سپورٹ آسمان کے ساتھ چلی گئی ہے انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان میں اگر کل الیکشن ہوں اور الیکشن آ رہے ہیں وہ تو there is no doubt about it مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ رجز آپ کہیں گے خود کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا جو الیکشن ہوں گے ان میں آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے دن کے وقت نائنٹی تھری پرسنٹ لوگ انہوں نے کہا عمران خان کو ڈالیں گے تین پرسنٹ نے کہا پی بی پی چار پرسنٹ نے کہا نون اور جے یو آئی ایف اور باقی سارے زیرو پرسنٹ امائد شام کو کیا ہوا جب ایوننگ چلی تو عمران کی سپورٹ نائنٹی فور پہ چلی گئے اکیس گھنٹے اس میں ابھی رہتے تھے کہ انہوں نے اس اپنے سروے کو ڈیلیٹ کر دیا جو ووٹنگ وہ کروا ہے ریفرینم ہو گیا عمران خان کے حق میں اس کو انہوں نے اب یہ جو ساری سپورٹ ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ لڑ اپنے لیے نہیں رہا اپنے مفات کے لیے نہیں لڑ رہا ہے آپ کے لیے لڑ رہا ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو ایک شیاسی مولوی صاحب تھے نا وہ منعی کے اببا جی کی بات کر رہے تھے تو اب اس کے جو پی ڈی ایم ہے اس کے اببا نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ خالد مسعود نے کہا تھا کہ اس کی بربادی کا باعث واحد اس کا اببا تھا اور سب ہریان تھے اس نے ایسا اببا کہاں سے لبا تھا یہ اببا ان کو مبارک ہو جو کہتے تھے منع کے اببا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو سوال اس وقت ہے اگرچہ دوسری جو سٹوری ہے that is mind boggling میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے کہا اسد عمر کے کیس میں میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو تو نہیں چھوڑا جائے گا میں نے جواب دیا پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے یہ میں اس سٹوری کی طرف بعد میں آتا ہوں یہ آنکھوں دیکھا حال ہے اسد عمر کے کیس کا جو انٹرنل کورٹ کے اندر ہوا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سوال وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان اکیلہ رہ گیا اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کو چھوڑ کے جانے والوں کا مستقبل اس کا ایک میں چھوٹا سا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن پہلا سوال یہ کہ عمران خان اکیلہ رہ گیا کس نے کہا بھائی اکیلہ رہ گیا مجھے آج پوچھا گیا میں نے کہا کہا اگر ویڈیو مل گئی تو آپ کو دکھا دیں گے اور نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے کوٹ کے باہر صافیوں نے انہوں نے کہا جو چلے گئے ان کے اوپر آپ تفسرہ کیجئے میں وہ تفسرہ آپ کو بعد میں سنا ہوں گا پہلے یہ سن لیجئے کہ میں نے ان کو کیا کہا میں نے ان کو کہا کہ کوئی جبر کوئی تشدد کوئی ظلم جس کی اخیر ہو گیا آخری حد سے بھی آگے نکل گیا ہے وہ عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو پولٹیکل ایرینہ ہے اس میں سب سے مقبول سیاسی پارٹی ساری جگہ جہاں جب کوئی ایک پاکستانی بھی ہمیں اس کو چھوٹا پاکستان کہتا ہوں پوری دنیا سمیدھ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف ہوم لینڈ کے اوپر گھر میں وہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف دوسرے تیسے چوتھے پانچویں نمبر پہ بھی کوئی نہیں ہے جس کو گناہ جا سکے کہ یہ مقابلہ کر سکتا ہے سارے ملکے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب یہ جدو جود اس درجے اور اس درجہ حرارت پہ پاکستان کی شاست نہیں پہنچی تھی تو تب بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہے زمنی انتخابات میں کس طرح ہم نے ان کو شکاست دی تھی یہ سارے چودہ زیریلی جڑی بوٹیاں سارے کرتے تھے کہتے ہیں عمران خان اکیلہ ہو گیا یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کوئی اکیلہ ہے یا کسی کے ساتھ لوگ ہیں ایک تو سروے ہے جو کال آپ نے بند کر کے چھوڑ کا آپ باگ ہے دوسرا الیکشن ہے جسے آپ آپ کو پکڑ کے کھینچ کھینچ کے پل کراس کرانی کش کی تیجاری ہے سارے انداری لگے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں الیکشن میں نہیں جاؤں گی میں پنجاب نہیں جاؤں گی میں کیپی نہیں جاؤں گی آپ کو شرم کرنی چاہیے یہ کہتے ہوئے اور وہ لوگ جو یہ پرپیگنڈا کرتے ہیں عمران خان اکیلہ رہ گیا ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک مطالبہ کر دیں کہ فوری طور پر الیکشن کرا جائے تاکہ اکیلہ نظر آئے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جو جانے والے ہیں جانے والے پر بہت اچھا شیر ہے کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں جو اس پر حقیقت حال ہے وہ میں نے بیان کی ہے آج صبح جہاں میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ جن کو ڈیپوٹیشن پر بھیجا جاتا ہے ان کو پھر کیبنٹ ڈیوئین باپس بلا لیتا ہے کہ آج آگے ڈیوٹی تمہاری کسی اور دگا اب ٹرانسفر ہو گئی ہے تمہاری اور جو ایک صحافی تھے ینگ جانرلسٹ انہوں نے کہا کہ کیبنٹ ڈیوئین نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیوئین کہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈیوئین بھی حکومت کے پاس ہے اور کیبنٹ ڈیوئین بھی حکومت کے پاس ہے ہاں البتہ ایک چیز میں دسٹنکشن ضرور ڈروہ کرنا چاہوں گا جس طرح سے لوگوں کو مجبور کر کے اور جو کچھ ڈاکٹر شیری مزاری وہ پولٹیکس میں انہوں نے کہا میں نہیں ہوں میں نے بلکہ صبح میرے خلال میں اس وقت اٹھے ہوئے نہیں تھے جب میں اتزاز احسن صاحب کی میں نے گھتگو سنی مجھ سے عمر میں بڑھے ہیں تو میں نے ان کو فون کیا پھر میں نے ان کے سٹاف سے پوچھا کہ یہی نمبر ہے انہوں نے کہا یہی ہے لیکن وہ ابھی اٹرن نہیں کر رہے تھے تو میرے جذبات بھی ان جیسے ہیں قوم کے جذبات بھی ان جیسے ہیں ہمارا ریزولو ہے کہ کسی قیمت کے اوپر تو جو جن کی جائدادیں باہر ہیں جن کے اتعلیق باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اتعلیق یہاں شور ڈالتے ہیں وہ بڑا ہی دلیر ہے جو بھاگا ہوا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے ملک کے اندر یہ بڑا ہی بزدل ہے وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے حرام کے پیسوں والا جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کس کا ہے یہ محل اس میں وہ کہتے ہیں وہ بڑا دیانتدار ہے اور یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس والا جو توشہ خانہ تھا وہ بھی برا ہے اور جو پائن ایپل کی ملکہ ہے اس کا توشہ خانہ ٹھیک ہے تو یہ ساری پروپیگنڈا مہم یہ صرف سرکاری ٹی وی اور سٹیٹ سپانسرڈ سرکار سپانسرڈ پیڈ کانٹنٹ والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانے گا اور وہ ہیں کتنے ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ نہیں باہر نکل سکتے تو یہ باہر نکلیں گے یہ سات گھنٹے میک اپ لگا کہ یہ گفتگو کرنا پندرہ منٹ کی اور بات ہے باہر آئے ہیں نا ذرا میں اتعلقوں کو اور سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اندر بیٹھ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک دفعہ نکل کے یہ جو پروپیگنڈے اندر کرتے ہیں یہ سوال کر کے دکھا دو مجھے راجہ بزار میں میں مان جاؤں گا کہ تم نے سوال کیا تھا وہاں گئے تھے اور لوگوں سے پوچھا ہے اس لیے سچ کو آنچ نہیں عمران خان اکیلا نہیں ہے عمران خان کے ساتھ میں کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ ایک عرب ٹیلیویشن کو میں نے انٹرویو دیا تھا کہ جو مسلم ہمہ ہے اس کے کیا جذبات ہیں اور جو میرے بیرونے ملک پاکستانی ہیں جہاں جہاں چھوٹا پاکستان ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں وہ لکھئے گا ذرا آپ ان کا اظہار کیلے گا زوردار میں نے اپنے چار اشنوں کے بقالت میں یہ کبھی کامر نہیں سنا جسٹس گل حسن اور انگزیب صاحب is from a very noble family تو بڑے لائک آدمی ہیں اور حفیظ پیزادہ صاحب کے وہ اسوشیٹ تھے وہ اسلامت آئی کورٹ کے فادس جج صاحب آنوے سے یہ کہیں میں جو ہی کھڑا ہوا تو مجھے وہ میرا مجھے پکار کے کہنے لگے کہ آپ جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو رہا نہیں کیا جائے گا تو میں نے کہا پریس کانفرنس تو آپ نہیں کریں گے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ظلم ہے اس کی ریچ کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ اب ساری جگہ پہ اس پہ لوگ کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں جتنا کوئی کہہ سکتا وہ کہہ رہے ہیں ایک بات دوسرا انہوں نے کہا کہ اسد عمر کے خلاف الزام کیا ہے میں نے کہا دو خبریں تھیں جو انہوں نے ٹویٹ کر دیں تو کہنے لگے کہ پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیں میں نے کہا آپ کا حکم ہے ورنہ خبر تو خبر ہوتی ہے کر دیتے ہیں ڈیلیٹ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ بتائیے اسد عمر کے خلاف اور کیا الزام ہے ان سے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اسد عمر کی پروڈکشن کا آرڈر جاری کر دیں تو ساتھ میں نے بتایا میں نے کہا کہ جو بھی باہر نکل رہا ہے اس کو اس شرط پہ باہر نکالا جا رہا ہے یہ آمد ڈوگر کے ساتھ بھی ہوا باقیوں کے ساتھ بھی ہوا شاہب آمود کے ساتھ ہوا شیری کے ساتھ پانچ مرتبہ ہوا مسرج جمشید چیما کے ساتھ ہوا جو بھی نکل رہے ہیں وہ اس شرط پہ نکلنے باہر نکل کے آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو جو اسد عمر کے حوالے سے وہاں ایک فرم جو اس کا سٹینڈ تھا اس کے اوپر میں نے دوسری جو بات کی وہ یہ تھی میں نے کہا کہ کہنے لگے کہ اسد عمر کی 63 وہ یہ سرکاری وکیل صاحب نے کہا 63 کے پہ چلا گیا میں نے کہا جن کے پھر ملینز پہ ہیں وہ تو ان سے بڑے گناہگار ہو گئے کہ جو ان کی ریچ بڑ گئے اگر کسی کی فالوئنگ زیادہ ہے تو یہ کوئی جرم ہے کہ کوئی فالوئنگ زیادہ ہے تو جو وہاں اب میں جو ماحول دیکھتا ہوں پورے پاکستان میں ہر طرح کے لوگ میرے پاس لا آفیس میں آتے ہیں ہر ووک آف لائف کے ہر طرح کے مقدمے آتے ہیں لوگ کچھ میں لیتا ہوں کچھ میں معذرت کر لیتا ہوں کچھ میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی اور دیکھ لیں تو ان میں اب ایک چیز ہر جگہ جو کہی جاری ہے وہ یہ کہ یہ نظام ظلم کا نظام ہے ظلم کے نظام کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہو الکریم نے یہ کہا ہوا ہے ان کے فرمان کے مطابق کفر کے نظام کے ساتھ کوئی معاشر روکی چاہ سکتا ہے ظلم کے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے یہ ظلم کا نظام ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ جو آخری میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی وہ یہ ہے کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے ووٹ تو عمران خان کے پاس ہے کسی کو نوکری ملتی ہے یہ مجھے نہیں پتا اور جس جگہ یہ جائیں گے جو جا رہے ہیں احباب نئی جمہوریت اور احباب میرا پاکستان اور احباب کینگز پارٹی جو مرضی لوگ ان کو نام دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں یہ جہاں جہاں جائیں گے یہ اگلے کے لیے بوجھ ثابت ہوں گے نوپیٹی بیل ویلکم دن ان ریل ٹرمز اور قوم عمران کے ساتھ کھڑیے پاکستان پہ اندبا